ناظرین اسلام علیکم آج ستائی سپریل اور پیر کا دن حسن پر سابق ہم آپ کے پاس اہم خبر رہیں ناظرین ایک ماہ قبل جب کرونا کا وائرس پھیلا تھا اور اس کی ابتدا تھی تو اس وقت زلہ خیرپور میں ٹھیڑی کے مقام پر ایک ڈبل کیبن گاڑی ویگو گاڑی اور ایک مرسیڈیز گار پکڑی گئی تھی جس میں مبینہ طور پر دھائی سے تین کروڑ روپے کا غیر ملکی شراب برامد ہوا تھا کسٹم حکام نے ان دونوں گاڑیوں کو اپنے قبضے میں لیا جب اس کا کیس ریجسٹر کیا گیا سکھر میں اور کسٹم حکام نے دونوں گاڑیوں کو اپنے پاس رکھا تو انکشاف ہوا کہ یہ دونوں گاڑیاں سندھ کے وزیر اپاشی سوئل انورسیال کی ہیں اور جو ان کے قریب ترین حامیہ ہیں یہ لاکڈاؤن کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ شراب جو ہے وہ سکھر ریجن یعنی سکھر ڈیویجن اور لارکن ڈیویجن میں فروقت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا یہ الگ بات تھی کہ اس ویگو گاڑی اور مرسیڈیز کے جو بدمس ڈرائیور سے انہوں نے دو تین مقامات پر جو حادثات کیے ان کو ان کی گاڑی کے دوسری گاڑیوں سے اور لوگوں سے ٹکرائے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو گھر لیا اور اس کو ہی اطلاع جب کسٹم حکام کو دی تو کسٹم حکام نے دونوں گاڑیوں کو تحویل میں لیا اور شراب بھی ضبط کر لی ابھی تک سوہیل انورسیال نے ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے لیکن کسٹم حکام نے یہ دونوں گاڑیاں واپس کرنے سے قطع انکار کر دیا کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں گاڑیاں جو ہے نان کسٹم پیٹ ہیں اور اس پر جو ہے وہ گورنمنٹ افصیل کی جو کہ نبر پیلیڈ لگی ہوتی تھی یا ایم پی اے کی آگے نبر پیلیڈ لگی ہوئی تھی اس لیے اس کو نہیں پکڑا جاتا کسٹم حکام نے جو ہے وہ حمد کی اور ان دونوں گاڑیاں کو پکڑا اب ان کو ضبط کر لیا اور یوں سوہیل انورسیال کی جو ہے وہ لگ بھگ دھائی سے دو سے دھائی کروڑ روپے کی گاڑیاں ضبط ہو گئیں اور تین کروڑ روپے کا شراب ضبط ہو گیا اس طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسکنڈل سامنی ہے لیکن کرونا وائرس کے وجہ سے یہ اسکنڈل دھب گیا ہے ناظرین آج کی ہماری یہ بریکنگ نیوز تھی ہے ہم آپ سے کم دعا پھر گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ